بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق صوبائی وزیر ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں خیبر پختونخواہ کے وزیریالہ رہے سینیٹر رہے اور سابق گورنر خیبر پختونخواہ سیاست کے حوالے سے ان کا اپنا ایک سوچ اپنی ایک خاص نظریہ ہے جس پر ہم نے آج ان سے نشست کرنے کا اتمام کیا قومی اسمبلی کے انتخابات دوہزار چوبیس میں افتابات کے ہلکہ سولہ سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں صبح خیبر پختونخواہ کی واحد شخصیت جو وزیریالہ بھی رہے اور گورنر بھی رہے جی ہاں میری مراد سردار میتاب احمد خان صاحب سے ہے جو آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ چیکیں خرید سے ہیں بہت شکریہ 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 شاہد صاحب آپ کے آپ نے برا لمبا تعرف کرا دیا سر یہ ضروری ہے لیکن یہ میرے خلا میں نے اختصار کے ساتھ تعرف کرایا ہے سر تینکیو وری مچ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں انہیں سولہ سے اور آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یہ برکل ایسے ہی ہے اچھا میں اتفاہ آزاد الیکشن لڑ رہا ہوں اچھا قوم سبلک ہلکہ انہیں سولہ سے صحیح سردار صاحب آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے دیکھا جائے تو پانچویں ان رینماوں میں شامل ہیں جنہوں نے نائنٹین ایٹی فائف کا الیکشن بھی لڑا میاں نواز شریف جعوید حاشمی چودری نصار علی خان اور شیخ رشید احمد کے ساتھ آپ اس فہرست میں شامل ہیں جنہوں نے ایٹی فائف کا الیکشن بھی لڑا اور دوہزار چوبیس کی انتخابات میں بھی جا رہے ہیں تو یہ فرمائیے کہ از ان ارتیس سالوں میں بالخصوص آپ نے کیا کھویا کیا پایا اور اتنے لمبے عرصے تک ہلکے کے عوام کو آپ نے کیسے ساتھ رکھا کہ آپ دوبارہ ان کے سامنے اس امید کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں عوام دوبارہ آپ کو منتخب کریں گے میرے خیال میں آپ کا سوال اشتیاق سب بہت ہی بنیادی سوال اور پاکستان کی ساری تاریخ ہے یہ پولیٹیکل ہسٹری اس میں ساری شامل ہے یہ درست بات ہے کہ ہم تکیبنی پانچ لوگ جو ہم لڑ رہے ہیں الیکشن میں آپ نے دوہزار انیس سو پچاسی سے دوہزار چوبیس تک درست نام ہے حقیقت دیکھیں جائے تو ان پانچ ناموں کو اس بلک نے بہت کچھ دیا ہے لیکن مجھے ساتھ یہ بات اعتراف بھی کرنا چاہیے اور میں افسوس سے بھی کہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو بہت کچھ کم دیا جو اتنا حق بنتا تھا وہ نہیں دے سکے یہ چاروں نام بڑے نام ہیں اس ملک کے اور بہت بڑی لیڈرشپ کا یہ وقت گزرا ہے لیکن آج پاکستان انیس سو پچاسی کے پاکستان سے زیادہ کمزور پاکستان ہے اس وقت ہمیں ایک بڑا جذبہ تھا ایک بڑی جنون تھا کہ مارا ملک جو اس وقت ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے ہاتھ میں اس کے قبضے میں تھا ہم اس بات کی وہ منگ رکھتے تھے کہ ہم اس ملک میں ایک بار پھر جمہوری نظام کو واپس لیں گے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو بہت اس کے اندر ڈیپ لی جاؤں گا تو شاید وہ بہت کوئی خوشگوار نہیں ہوں گی لیکن جیسے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مہین نواز شریف صاحب یہ ہمیں نظر آتا تھا کہ وہ اس وقت کے جنرل جو ملٹری اسٹیبلشورٹ اس وقت کی تھی وہ اسی کا اسی کے ذریعے وہ اقتدار تک پہنچ رہے تھے یہ بھی ہمیں نظر آتا تھا لیکن بارال ملک کے ایک وقت میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جب آپ سیاسی نئے سیاسی عمل کا آغاز ہوتا ہے جیسے میں سو پچاسی میں ہو رہا تھا تو ہم اس بات کی یہ خواہش رکھتے تھے اور ہماری کوشش تھی کہ جو ہمیں میسر پولیٹیکل سٹرکچر ملتا ہے سیاسی ان نظر آتا ہے اس میں ہم اپنی ایک جماعت کے ذریعے اس ملک کو ایک نیا سیاسی تشخص دے سکتے ہیں تو یہ سارے لوگ وہی جو اپنے نام لیے ہیں یہ اسی سیاسی تشخص کا آغاز تھا جو اس کو بعد میں مسلم لی کا نام دیا گیا تو یہ ابتداء تو انہوں حالات میں ہوئی جو غیر معمولی حالات اس وقت تھے اور آج غیر معمولی حالات اسی بھی زیادہ ہیں کہ جب میں یہ اٹھتیس سال کا سفر دیکھتا ہوں تو میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا پانچفیں بڑا ملک ہے اور یہ پانچفیں بڑی معاشی قوت ہونی چیئے تھی آج ہم پستی کو اس درجے میں جا چکے ہیں کہ ہم نیچے برکل آخری ستوں پہ جو چار پانچ ملک جمار ہوتے ہیں ہم ان کے اندر ہیں صحیح ہمارا نہ صرف سیاسی اور اقتصادی نظام کھوکلا چکا ہے بلکہ ہمارے ملک کے بارے میں یہ اکثر اور بیشتر ملک کے اندر بھی باتیں ہونا شروع ہوگی ہیں کہ کیا پاکستان ان حالات میں آپ نے آپ کو قائم رکھ سکتا ہے نہیں اور اس حالت میں جبکہ انیچ سو پچاسی کا جو نوجوان تھا وہ ہم اس ملک کے بارے میں ہمارا ایمان اور تقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ ہم ساری قوم اپنے ملک کے اندر رہنا چاہتے تھے باہر سے تعلیمی افتر لوگ اپنے ملک میں واپس آتے تھے کہ اب اپنے ملک کے خدمت کرنے گے آج عالم یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں ملک سے تعلیم حاصل کر کے دوسرے ملک کے مجاری اس لیکن ان کا اپنا مستقبل غیر یقین ہی نظر آتا ہے تو یہ ایک چند انفاظ میں بات کروں کہ پاکستان اس سارے وقت میں لوگوں کے زندگی کی سٹائل بدلا جو کہتے ہیں لائی سٹائل یہاں لوگ امیر ہوئے بہت پیسہ آیا لوگوں کی زندگی کا مزاج بدل گیا لیکن پاکستان بدتر سے بدتر ہو گیا آپ نے اٹیس سار تک لوگوں کو ساتھ رکھا آپ نے کیسے لوگوں کو ساتھ رکھا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا علاقہ جو نہ ہے اس وقت بڑا پس باندہ علاقہ رہا اور آپ اس کو میں یاد کرا سکتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں نہ پانی نہ بجلی نہ سڑک نہ سکول نہ ہسپیٹل کسی کا وجود تک نہیں تھا میں خود جب الیکشن کمپیر میں جاتا تو ساتھ ساتھ دن تک ہم پیدل چلتے تھے اور ہمیں کی روشنی اور سڑک نظر نہیں آتی تھی تو ان حالات میں میرا ایک ہی مشن رہا کہ ایک تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ دیانت داری اور انصاف کے مطابق ان کی امانتوں تک پہنچائیں ان کی تعمیر اور ترقی بھی کریں ساتھ ساتھ ان کو شعوری طور پر ان کو ایک سیاسی شعور بھی عطا کریں کہ ہم لوگ جو اس اتنے پسماندہ علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں ہمارا ایک تشخص ہے ہماری ایک سیاسی قوت ہے اس سیاسی قوت کو مکٹھا کر لیں اور اپنے سیاسی نظریے کو رکھتے ہو بھی چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہم اپنے علاقے کی تعمیر اور ترقی میں لوگ کو مکٹھا رکھیں انصاف کی بنیادوں پر رکھیں ان سے اخلاق کی بنیادوں پر رکھیں اچھا سلوک کیا جائے اور کسی سے انتقامی کاروائی نہ کی جائے اور خدمت کو کسی بھی طرح تقسیم نہ کیا جائے بس ہم میں نے اکثر دیکھا کہ ہمارے علاقے میں لوگ صرف اپنے ووٹرز کا کام کرتے ہیں اور جنہوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ اب تم اللہ کے حوالے ہو بھئے ہم سے تو چلے گئے میں نے ان ساری جنہوں کو چھوڑا میں نے خدمت کو اپنا شعر بنایا پھر لوگوں کو پاٹسپیٹ کیا لوگوں کو شامل کیا اپنے سیاسی تحریک میں ان کو ساتھ لے کے چلا اور سیاست کو میں نے عوامی انداز میں بنایا پہلے ہمارے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے تھے وہ سیاست کو اُلٹ پلٹ کرتے تھے تو میں نے لوگوں کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ اس چیز کو تعلق کو قائم کیا بلکہ مجھے اچھی تر یاد ہے وہ زمانے میں ہمارے جو علاقوں کے بڑے لوگ تھے خاص طرح پر اپٹو بارڈ ڈسٹرک میں بھی ہزار ڈیویجن میں بھی یہ اپنے اپنے چھوٹے گروپس کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں ایک جگہ چند لوگوں نے فیصلہ کر لیا اور سارے لوگ جب ان کے ہاں میں حامل آتے تھے تو میں نے اس سیاست کو جب کھلے عام کر دیا ہر آدمی سے براہ راست تعلق کو رکھا تو پھر یہ ہوا کہ مجھے لوگوں نے ہمارے دوسری علاقے کے جو ممبرز تھی اسمبلی کے انہیں نے کہا کہ تم نے ہماری سیاست تباہ کر دیا میں نے کہا میں نے اپنے سیاست کو کیا تکلیف دی ہے تو وہ کہتے ہیں تم نے سیاست عوامی بنا دیا ہے تو میں نے کہا یہ جو انقلاب آج میں اس کا پہلا قدر میں نے اٹھا ہے یہ میں نے کہا اس بلک کا مستقبل اسی بات میں ہے تو بات میں یہ دیکھا کہ آپ دیکھیں پھر ہر ایک آدمی کو مجبوری طور پر عوامی سیاست ہی کرنی ہے لیکن صدار صاحب آج ہم دیکھ رہے ہیں اور سنجیدہ ترین علکوں میں یہ بات زیرے بیس بھی ہے کہ پاکستان اس وقت جس بترین بوران اور بالخصوص معاشی بوران سے دوچار ہے الیکشن اس کا حل ہے ہی نہیں اور میں یہ بھی کہوں کہ یہ شاید پہلا الیکشن میں دیکھ رہا ہوں جس میں عوامی گہمہ گہمی اور دلچسپی اس طرح سے نہیں ہے جو ماضی کی الیکشن میں ہم دیکھتے تھے تو آپ کی کیا رائے ہے موجودہ حالات میں کہ یہ بات درست ہے کہ الیکشن پاکستان کے مسائل کا حال نہیں ہے دیکھیں میں سمجھے تو کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں الیکشن اس کے جس تکلیف سے اور جس مشکلات کا شکار پاکستان ہے اس کا حل ہے وہ سمپل الیکشن نہیں ہے ایک خالی الیکشن کروا دینا اور آئیں گا آنے والی حکومت کے حوالے کر کے اسے کرنے کے بھی قسمت ملکی ہے تو تمہارے حوالے ہے یہ ساری چیزیں چلتی نہیں ہے یہ سارے تجربات جو اس وقت ہم لوگوں کے اعتماد اس لیے نہیں ہے اس الیکشن کے اوپر بھی اور بدکسپتی ہے بڑی کہ یہ ایسا الیکشن ہونا جا رہا ہے جس کے نتیجے لوگوں کو پہلی پتہ لگ رہا ہے ابھی الیکشن کی شیڈیول بھی نہیں آیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن تو فلانے جماعت جیت رہی ہے یہ فلان شخص پرائم نیسٹر بن رہا ہے تو یہ جو ہے یہ عدم اعتماد ہے نظام کے اوپر یہ عدم اعتماد ہے اس سسٹم کے اوپر جو اس کو لے کے جا رہا ہے الیکشنز کے طرف یہ بات بلکر میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ جو خالی الیکشنز اس ملک کے مسائل کا حال نہیں ہے اس کے لئے بہت طویل سوچ بچار کے ضرورت ہے سچی بات ہے فکرمندی کے ضرورت ہے مجھے یہ بہت بلکہ صاف الفاظ میں کہنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آرہی کہ آج ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سیاسی لیڈرشپ سے ان کے پاس اس ملک کو مشکلہ سے نکالنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے پاس پروگرام نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں انہیں منشور دیا یہ ساری جالی کاروائی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں پچھلے اٹھتیس سالوں میں ہماری سیاسی جماعتیں جس منشور کو پیش کرتی ہے وہ منشور اس ملک کے لوگوں کے لئے نہیں ہے وہ اپنے غیر ملکی جو آپ کے جو فنڈ پروائیڈرز ہیں جو آپ کو کرزیں دیتے ہیں جو آپ کی دوسرے ممالک کی جو تنظیمیں ہیں ادارے ہیں یہ ان کو دھوکہ دینے کے لئے ہوتا ہے مارکٹنگ ٹیکس ہے یہ مارکٹنگ کا ایک طریقہ ہے پاکستان کے عوام کے مسائل سے اس کا کبھی تعلق نہیں رہا اور آج بھی مجھے یہ ناصاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی جماعت مجھے پروگرام لے کے نہیں آئی کہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے جس سے ہم اس ملک کو معاشی دلدل سے نکالیں گے اس ملک کو کرزو سے نجات دلیں گے اس ملک میں روزگار پیدا کریں گے اس ملک میں کارخانے چلیں گے اس ملک کی خیتیاں بڑی رونک افروز ہوں گی اس ملک کے اندر جو تاجر ہے کسان ہے کالی بلم ہے جو پڑا لکھا آدمی ہے اس کا کوئی مستقبل ہے کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں تو اس لئے مجھے یہ بات تشویش بھی ہے اور فکرمندی بھی ہے اور مجھے ہم الیکشن میں اس امید پہ تو جا رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا پارلیمنٹ میں ایک پروسس ہے اگر ہم سب چپ کر کے گھر بیٹھ بھی جائیں تو ایک پارلیمنٹ تو پھر بھی ہاں سے سردار صاحب نے بڑی اہم بات کی اور بالکل یہ ایک نئی بات ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا منشور جو ہے وہ مارکٹنگ ٹیکٹس ہے یہ ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی ہے اور یہ بات میں نے بھی پہلی دفعہ سنی ہے سردار صاحب اگر میاں نواز شریف اپنے قابل اعتماد ترین ساتھیوں کی فیرست آج بنائے تو اس میں آپ کا نام سردار صاحب ان کو لکھنا پڑے گا آپ نے مشرف عامریت کے دوران پارٹی کے لیے جیل کارٹی آپ نے پارٹی کے لیے ڈیلیور کیا لیکن اس کے باوجود آپ اور میاں صاحب کے درمیان اتنی زیادہ دوریاں کیسے ہو گئیں اس بارے میں لوگ جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں کچھ بتائیں کہ یہ دوریاں کیسے ہوئیں اور کیوں ہوئیں دیکھیں میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں مجھے میاں نوازشیت صاحب کے ساتھ بہت زادتی طور پر بڑا بہت طویل تعلق رہا ہے اور اس کے بڑے اعترام کا رشتہ ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو کہ ان کی شان ہے میری شان کے خلاف یہ کیونکہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے یہ صرف اصولی باتیں ہوتی ہیں جن کو پر آپ کو میں سویت ہوں کہ اس وقت جو ہمارے صوبے میں مسلمی کے ایک بڑی جماعت اور اس کا ایک بڑا مضبوط اس کا ایک دھانچہ موجود تھا وہ بدکسمتی سے اس کو ہماری سیاسی لیڈرشپ نے اس کو نظرانداز کیا پیشنے چاہیے کیا چند سالوں میں وہ نظرانداز ہونے کے وجہ سے ہماری سیاسی جواعت کا جو دھانچہ وہ تقیباً اب ختم ہو چکا ہے اور مجھے کوئی امید رہی نہیں ہے کہ یہ مسلمی کے صوبے میں رہی گی یا اس کا کیا وجود رہے گا یہ بڑا نقصان مسلمی کے نہیں ہے یہ نقصان ہمارے ملک کا نقصان ہے کہ جب بھی سیاسی جماعتیں اپنی لیڈرشپ جو ان کی غلط فیصلے ہو جائیں ان سے ان کے یہ ایسی فیصلے ہو کہ جو ملک کے مستقبل کو سامنے رکھ کے نکھی جائے تو وہ ساری ملک کی تباہی ہوتی ہے سیاسی جماعتیں کسی ملک کا بنیادی حساسہ ہیں وہ اس کا بنیادی ایسٹ ہے اور یہ پوری دنیا کے نظام ہے کہ سیاسی نظام کے اندر اگر کوئی ایسٹ ہے تو وہ صرف سیاسی جماعتیں ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کو اپنے کلچر بدلنا پڑتا ہے ان کو اپنی جس اپنی سوچ بدلنی پڑتے ہیں ان کو اپنی ذات کو مٹانا پڑتا ہے اور اپنی ملک کو ترجیح دینی پڑتے ہیں اس لیے میں سمجھوں کہ اس وقت جو ہماری مستبلی کی جو جو پولیسیز ہیں مجھے بنیادی طور پر کچھ سے شکایت بھی اور اختلاف بھی آسان میں نہیں سمجھتا کہ جو چند سالوں میں ہم نے سیاست کی ہے یہ اس ملک کے لیے بہت فائدہ منصاب اچھا سردار صاحب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بات کی حلقہ بندیاں اچانک تبدیل کر دی جاتی ہیں اور کیا ان حلقہ بندیوں کو تبدیل کرنے کا مقصد اپنی بات سے مسلملی قدون کی ایک سیٹ کو کم کرنا تھا نہیں صحیح صاف الفاظ میں بتا دو ان حلقہ بندیوں کے مطلب سردار معطاب کو سیاسے سین سے ہٹانا تھا اچھا یہ بقصد تھا اس کے علاوہ کوئی بقصد نہیں تھا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار صحیح صدی اللہ صاحب آپ دوہزار چوبیس کی انتخابات میں آزاد ایسیت میں عصہ لے رہے ہیں اور آپ کا یقینی طور پر ایک بیانیاں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کیا کیا آپ کیا بیانیاں ہے اور کس بنیاد پہ آپ خود کو آزاد ایسیت میں ایک مضبوط امیدوار تصور کرتے ہیں دیکھیں مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ میں مضبوط امیدوار ہوں یا نہیں لیکن میں اپنا مضبوط موقف رکھتا ہوں جی اپنے ملک کے بارے میں اپنے علاقے کے بارے میں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑھا ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے ہماری اپٹر بازیں بڑی ہم نے باوقار پولیٹکس کی ہے صاف ستری پولیٹکس کی ہے اس میں کوئی منافقت یا کسی کو دھوکہ دیئی کے بغیر ہم نے پولیٹکس کی ہے بیاری پولیٹکس کی ہے اپنے مخالفین کے ساتھ بھی مخالف جو ہمارے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف رائے رہا وہ خالفت نہیں ہوئی ابھی تو جو سیاسی کلچر جو پچھلے چند سالوں میں ڈیولپ ہوا ہے اس نے ہماری جماعت کے اندر بھی ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو ساسی اور منافقانہ رویہ رکھتے ہیں اس سے ہمارا نقصان پہنچا دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایک ہزارہ ڈیویجن اور ڈیپٹر بات خاص طور پر ہمارے صوبے کی سیاست میں اس کا بڑا ایک رول رہا ہے اس بلکی پولیٹکس میں بڑا رول رہا ہے وہ ایک بڑا کھویا مقام تھا ہم نے اس کو لوس کر گئی ہم ختم ہوگی ہے کیونکہ چند سالوں میں میں تو چکے دوہزار تیرہ کے بعد ابھی الیکشن میں اتر رہا ہوں دس سال کے بعد تو اس سارا ہم نے دیکھا معاملہ کہ لوگ ہمارے جو ہماری جو یہاں پہ ڈیویجن کی رہی ہے انہوں نے ہمارے ہزارہ ڈیویجن کی اپٹر بات کی ہمارے علاقوں کی جو بڑی ایک عضبت تھی اس کی شان تھی اس کی ایک بڑا قابل فخر اس کا ایک پولیٹکل کریئر رہا ہے اس کو دھبہ لگ جائے صحیح ہم نے بھی گین کرنا ہے لیکن یہ ساری باتوں سے زیادہ یہ اہم بات یہ کہ میں اپنے ملک کے بارے میں فکر بندی سے کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری جیسے لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں جس ملک کی فکر کرنے والے ہوں تھوڑے بھی ہوں اگر آزاد ہوں تو سب سے موضوع ہوں گے لیکن اگر کسی دوسری جماعتوں سے بھی ہیں تو میں یہ لوگ کو کہوں گا کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ان کو اچھے پاکستان کے بارے میں فکر مند اور قابلیت رکھنے والے لوگ نظر آتے ہوں جو پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ کا اندر آنے کے لیے وہ قابلیت رکھتے ہوں اور وہ کھمبے نہ ہو کھمبے نہ ہو جماعتوں کے کھمبے نہ ہو وہ اس ملک کی کریکٹر بلکنگ میں اس ملک کی تعمیر میں اس کے سوشیل ایکنومک ڈیولپمنٹ میں اس کے معاشی تعمیر کے اندر اس کے سوباجی نظام کے اندر اپنے کنٹری بوٹ کی اچھا سردار صاحب آپ نے ابھی کہا کہ دوہزار اٹھارہ کی القابندیوں میں آپ کو سازش کے ذریعے باہر رکھنے کی کوشش سازش کی گئی اور وہ کامیاب بھی ہوئی تو یہ سازش کس نے کی آپ کی پارٹی کی اندر سے ہوئی یا کئی اور سے ہوئی بھارے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس پہ زیادہ تذکرہ لوگ خود علم ہے وہ سازشی ناصر چھپتے نہیں ہیں وہ تھوڑے دنوں میں ان کا بیانت چیارہ وہ نظر آ جاتا ہے اور اس پہ کچھ سیاسی بھی ہے اور کچھ غیر سیاسی بھی ہے دونوں ہیں ہمارے اچھا ابھی جو سردار صاحب القابندیاں ہوئی ہیں دوبارہ مفتہ بات کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور مرتضی جعوید کا موقف جو ہے وہ ای سی پی نے تسلیم نہیں کیا حالانکہ آپ بڑے عرصے بعد کسی بات پر متفق دونوں ہوئے لیکن آپ کا موقف نہیں مانا گیا یہ میز اتفاق ہے یا یہ بھی کوئی سازش ہے کہ آپ کو بھی اور ان کو بھی الیکشن سے باہر رکھا جائے نہیں نہیں اتفاق نہیں ہے یہ دو ہزار بائیس میں ایک اپیل کی تھی اس میں ہماری القبندیاں درست ہو گئی تھے صحیح ہو گئی تھے ایک سال پہلے ابھی کوئی ایسی قیامت نہیں آئی تھی کہ وہ ایک سال کے بعد جب نئی حلقہ بندی ہیں تو ان کو واپس بدل دیا جائے یہ بڑا میں سوچتا ہوں کہ یہ بڑی جان بوجھ کر کے آگیا ہے اسے مجھے ابھی بھی دوبارہ یہ کہوں گا کہ اسے میں سامنے تک یہ سادش وہی سادش یہ دو دار اٹھارہ میں ہوئی تھی آج بھی وہی ہے تو اس وقت ان کا مقصر صرف مجھے الیکشن سے باہر رکھنا ہے اس میں تو مرتضی صاحب بھی باہر ہو سکتے ہیں کیا سادش اس طرح ان کے اخلاقی ہو گئی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ غیر اخلاقی بات ہیں لیکن جو ابھی اسی سیٹ پر یہاں الیکشنز ہوئے اور یہاں سے ممبر قومی اسیمبلیو سبائی بھی الیکٹر ہوکے گئے تو ظاہر ہے کہ ان کو تو فائدہ نہیں نقصان تو اس کو ہوتا ہے جس کو ایک دفعہ باہر لکھالتے ہیں اور کوش نہیں کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی اسی کو نکالا جائے تو وہ ظاہر اور کا ٹارگٹ بیرے لبا اور دوسرا کوئی نہیں ہے صحیح اچھا صدار صاحب ایک وقت تھا کہ اپٹ آباد پورے صوبے کی سیاست کی فیصلے کرتا تھا اور آج حالت یہ ہے کہ اپٹ آباد کی پوری سیاسی قیادت مل کر عوامی امانگوں کے مطابق القابندیوں کا فیصلہ الیکشن کی میں سے نہیں کروا سکے تو آپ یہ بتائیں کہ اپٹ آباد کو سیاسی طور پر اتنا کمزور کرنے کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں میں تو جیسے عرض کی کہ میں اب دس سالوں کے بعد الیکشن میں اتر رہا ہوں اور دس سالوں میں سیاسی طور پر سرگرم نہیں رہا اپنا تعلق رکھا جماعت کے ساتھ بھی رکھتا رہا لوگوں سے بھی رکھتا رہا لیکن میں نے آپ نے خود دیکھا کہ میں سیاسی سرگرمی میں نے کوئی نہیں کی اس لیے کہ میرا یہ اپنا فیت ہے اپنا میرا طریقہ کار ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو جائیں ان کو موقع دینے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی کار کردے کے دکھا سکے اب یہ بات اہم بات آپ نے پوچھے کہ اپنے بات کی اتنی بنیادی حصیت سی کہ وہ پورے صوبے کی بھی ڈیسیں یہاں ہوتے تھے لوگ ہماری طرف دیکھتے تھے اترام سے دیکھتے تھے آج یہ عالم ہے کہ ہم اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اس پہ بنیادی طور پر ہماری جماعت کا بڑا رول رہا ہے کہ وہ اتنی جماعت کا مزور کر دی گئی ہے اور ایسے لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے کہ جن کو نہ اپنے اس ملک کے بارے فکر ہے نہ اپنے صرف اپنے ذات کی فکر ہے تو جو سیاسی لیڈرز بن جائیں ایسے لوگ جو صرف اپنے ذات کی فکر کریں اسے باہر نہ سوچیں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کی کردار کیا ہوگا ان کی ان کی سوچ کیسی ہوگی وہ کیا کریں تو جی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کا والی وارث اب اس کا نہیں رہا ہوئے اس کا والی وارث اور ابھی بھی مشکل مر رہا ہے کیونکہ ابھی سیاست ویسی نہیں ہے جیسے آسے دس سال پہلے تھی اب سیاست کے چلنگ بالکل بدل گئے ہیں اس کا ماحول بدل گیا ہے اس کی پورا کلچر بدل گیا ہے اس لیے آئندہ بھی مشکلات بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے لیکن بہرحال ہمارے ہاتھوں سے بہت کچھ نکل گیا ہے اور یہ میں اس کا میں سمجھتے ہیں کہ بڑا یہ مجرمانہ غفلت ہوئی ہے اس کو ایک اماری جماعت کو جو اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اور جو اسٹیبلشمنٹ کی پسے پردہ اس کی ضرورت پڑھتی رہتی تھی لیکن بیساکھیوں کے ضرورت جیسے آج پڑھ رہی ہے ایسے پہلے کبھی ماضی میں بیرے نظر میں نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا بھی یہ ساری اپنی سیاسی سٹرکچر کو اپنے سیاسی کولر فیل کو چھوڑ دینے سے اپنے مشن کو چھوڑ دینے سے یہ چیزیں خراب ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ دیکھیں کہ ہماری جماعت میں وہ لوگ میں ان کو کم گا وہ گس بیٹھی ہیں جنہوں کو کہتے ہیں وہ ہماری زبان کا لفظ تو نہیں یہ گس بیٹھی ہے لیکن سارے جانتے ہیں صحیح جنہوں نے جن کا کوئی کنٹریبوشن نہیں ہے جنہوں نے اس جماعت کی تعمیر اور ترقیم ان کا کوئی خون کا کیا ان کا پسینہ بھی نہیں گرا اور وہ آج اس کے بن گئے ہیں لیڈرز بن گئے ہیں صحیح ان کو کیا تعلق ہے مسلملی کی جماعت سے ان کا کوئی رول نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر یہ سٹرکچر پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ جماعت جو پہلے کوئی لیول کی جماعت تھی اب یہ سکڑ کے صرف ایک صوبے کی جماعت رہے گی تو یہ بڑا تشفیشناک بات ہے یہ ملک کے لئے خطرناک بات ہے کہ مسلملی کی اس ملک کی چاروں صوبے میں جماعت تھی آج پنجاب میں بھی اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی ہے بلوچستان میں ان کی گود میں کچھ حوالی کیے جا رہے ہیں لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے تو وہ جیت کے آنگے اور ہمارے صوبے میں بھی بدحالی ہیں سندھے بھی اپنی رائی تو ہمارا ہماری سیاسی وہ جو کیریکٹر تھا وہ ہمارا سیاسی جو وجود تھا وہ انتہائی مخدوش طریقے پہ جا چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب تک بیان عواز شیف صاحب اس جماعت کی خود قیادت اپنے ہاتھ پہ رکھی جب تک ان کو باہر سے انفلنس نہیں تھا خاص طور پر فیملی انفلنس بھی اتنا نہیں تھا اس وقت تک تو حالات ٹھیک رہے لیکن جب ایسے ان متاثر کرنے والے لوگ ان کے ارگر زیادہ ہوگے تو پھر نقصان ہوتا ہے ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین آج کی نشست میں ہمارے ساتھ سردار میتاب احمد خان موجود ہیں جن سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے انتہائی مؤثر گفتگو اور ان کی گفتگو کے مختلف پہلو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے سردار سب آپ اس سیاست میں ایک طویل عرصہ ہوا اور آپ وزیریالہ بھی رہے آپ کے دور میں آپ کے حلقے میں روڈ انفرسٹرکچر پر تو بڑا کام ہوا لیکن باقی شعبوں پر اتنا کام نہیں ہوا اور آپ کے سیاسی حریف جو ہے ان کا کہنا ہے اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ جتنی بڑی پوزیشن پر آپ رہے اور جتنی طویل عرصہ تک آپ اقتدار میں رہے اتنے کام آپ کے حلقے میں نہیں ہوئے میں ترکیاتی کاموں کی بات کر رہا ہوں تو اس کا آپ کیسے دفاع کریں گے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سوارگلی بوئی روڈ کے علاوہ کوئی میگا پروجیکٹ آپ اپنے حلقے کو نہیں دے سکے تو اس پر کیا کہیں گے دیکھئے میں اس پر مجھے خود ہرانگی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا جو حلقہ جیسے آپ سب جانتے ہیں ہمارے نئی نصر کو تو علم نہیں ہوگا کیونکہ جب وہ آنکھ کھولتے ہیں تو ان کو نظر آتی ہے روڈ سے بنی ہوئی ہیں بجلی بھی لگی ہے پانی بھی لیکن مجھے تو انہیں سے پچاسی سے جب بھی موقع ملت ہمیں زیرو سے شروع کرنا پڑا ہے وہ کہتے ہیں بلکل افتدائی طور پر ہمارے پاس تو ایک انچ روڈ نہیں تھی ہمارے پاس چند گاؤں کے علاوہ دو چار گاؤں کے علاوہ بجلی نہیں تھی پانی جو ہے وہ میل ہا میل دور سے آتا تھا سکولوں کے تصور نہیں تھا کالجز کے بھی تصور نہیں تھا تو یہ جب ہم نے کام کیا تو اس کے بھی ایک اور بھی انسر شامل رہا کہ انیس سو پچاسی سے انیس سو نانانوے تک ہر دو دھائی سال کے بعد حکومتیں بدل جاتے تھے اس دریبار مجھے حکومت میں بھی جانے کا مکملہ اپوزیشن بھی برہے اور پاکستان کے وسائل بڑی محدود ہوتے تھے تو جو کام بھی ہم نے کی ان میں انفرسٹرکچر کو ہمارا پہلی ترجیز روڈ رہی ہے جن میگا پروجیس کے بارے میں کوئی تصور کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو اپنا حساب تو دے دینا ہے جو بھی ہے جو بھی خدمت ہے وہ سب کے سامنے ہے لیکن جو پچھلے یہ دس سال گزرے ہیں ان کا بھی تو کسی کو حساب دینا چاہیے جو کبھی ایسا مجھے نظر نہیں آئے کہ ہم نے یہ حکومت کسی ایک جماعت نے اتنے سال کی ہو ہم نے تو دو سال دھائی سال تین سال اس سے اوپر کبھی موقع نہیں ملا تو زیادہ تک تو پیسہ بھی اس ملک میں جو ہے وہ نائن الیون کے بعد آیا جب جنب مشرف نے اپنی تمام پاکستان کو جو ہے وہ امریکہ کے آگے فروت کر دیا تو پھر پیسہ اس ملک میں اس سے پہلے تو پیسہ بھی نہیں تھا یہاں پہ تو لوگ اپنے وسائل پاکستان بڑا بشکر سے دور سے گزر رہا تھا اور آپ کو یاد کرانا چاہتے ہوں کہ جب انیس سو اٹھانوے میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان کے تمام وسائل جو تھے وہ اتنے بحدود تھے کہ ہمیں اپنی حکومت کو چلانے کے لیے بھی یہ بشکرات آ رہی تھی اور پوری دنیا سے ہر ایک ادارے نے پاکستان کی فنڈنگ بند کر دے کوئی آئی ایم اف پروگرام نہیں تھا کوئی ورلڈ بنگ پروگرام نہیں تھا کوئی ایشین ڈیویلمنٹ پروگرام نہیں تھے تو کسی طرح سے نہ کوئی امداد تھی نہ کوئی امدادی پروگرام تھے یہ تو پروگرام پھر بعد میں آنا شروع ہے اور مجھے اس کا احساس رہا ہے کہ جتنی ہم نے کوشش بیند کی ہے وہ اس سے آگے جانا چاہیے تھا کہ ہم تو جیسے ابتدائی کام تھا وہ اس کے میں نے کھڑا کیا یہاں پہ آج کم از کم ڈیڑھ ہزار کلومیٹر سے زیادہ صرف ہمارے اس سرکل بکوٹ کی ایری میں روڈز بنے ہوئے کوئی ایسا گاؤنی ہے جہاں پہ بس یا گاڑی یا جیپ یا ٹرک نہ جاتا ہوں یہ پختہ روڈ ہیں یہ تقیباً کوئی بارہ سو کلومیٹر سے زیادہ ہے پختہ روڈ ہے یہ تھوڑا وقت نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ بعد میں آنے والوں نے اس کو ٹھیک تک نہیں کیا اس کی بینٹنس نہیں ہو سکے جو چیز میں نے دوہزار تیرہ میں جہاں چھوڑی تھی وہ اس کے بعد آج دن تک اس کو ایک پتھر بھی کسی نے تبدیل نہیں کیا اگر راستے میں کوئی کوئی چیز آ گئی ہے جیسے ملبا گر گیا وہ بھی کسی نے صاف نہیں کیا تو یہ ہم سے حساب پوچھنے کے بجائے دس سالوں میں پوچھنے چاہے کہ ان لوگوں نے کیا کام کیا بھر یہ سیاسی باتیں ہمیں کرتی ہیں کرنی چاہے تعمیر و ترقی ایک جاری عمل ہے میں آج آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی الیکشن ہو رہا ہے اس عبیر اپنے علاقے میں کوئی تعمیر و ترقی کی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو کیونکہ ابھی اٹھاروی تربیہ کے بعد تمام وسائل وہ صبحوں کے تک سے چلے گئے ہم تو اس ملک کے لیے قومی اسیمبلی میں پارلیمنٹ میں جو ہمارا رول ہوگا اس کے مطابق ہمیں کانٹریبورٹ کرنا ہے اس کے مطابق ہم اپنے کام کرنا ہے اگر جو کوئی ہمیں ایک بات تو میں آپ کو یقیت سے کہہ سکتے کہ جو امانت لوگوں کی ہمارے پاس آئی تھی میں نے اس کو ایک ایک روپیہ جو وہ لوگوں تک پہنچائے دیا اب جو آپ کہانیاں سنتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں عربوں روپیہ آتے وہ کہاں کہہ گئے ہیں وہ جاتے کہ ہی ہوں گے لوگوں کے پر نہیں لگتے وہ لوگوں کے جیبوں میں جاتے لیکن جب تک میں اس پوزیشن میں تھا لوگوں کے پیسہ لوگوں کے پاس گیا ہے کسی کے جیب میں نہیں گیا ہے یہ کوئی بات کسی کو انشاءاللہ کوئی انگلی نہیں لگا سکتا ہے صحیح صردار صاحب آپ کے فیصلوں میں ہمیں سیاسی مسئلیت کے بجائے بعض اوقات سخت گری نظر آتی ہے آپ ایٹی ایٹ میں اپنی مسلم ریک کی صدر جنرل فضلیہ کو للکار دیتے ہیں پھر ایٹی ایٹ میں آپ صبحی وزارت نہیں لیتے آپ آزاد ایسیت میں منتخب ہوتے ہیں صبحی حکومت کا حصہ نہیں بنتے پھر نائنٹین نائنٹی سیون میں آپ اپنی ہی تعدی جماعت اے ان پی کو بطور وزیرہ اللہ پشاور میں للکارتے ہیں ان کے سینما ہاؤسز آپ آپ پر بند کر دیتے ہیں پھر نائنٹین نائنٹین نائن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل مشرف آپ کو ہر طرح کی وافرز کرتے ہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں لیکن آپ اٹک جیل جانے کو ترجیح دیتے ہیں اب سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ میاں محمد واشریف ملک کے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں اور آپ نے ان سے دوری اختیار کر لی وزیراعظم کے بننے والے شخص کے پاس لوگ جاتے ہیں اس کے نزدیک ہوتے ہیں اس کی کیابنٹ میں اہم وزارت لینا چاہتے ہیں لیکن آپ ایک بالکل الگ محقف لے لیتے ہیں یہ آپ کا طرز سیاست بہت سارے لوگ سمجھنے سے کاثر ہیں یہ کیا ہے بتنی آپ نے بڑا گہرہ سوال کیا ہے یسن مہر آدمی کی زندگی کا ایک تشخص ہے اور میں آپ کو یہ ضرور بتانے چاہتا ہوں کہ میں انیس سو پچاسی سے پہلے دنیا کے چار بریعظم دیکھ چکا تھا میں نے ملک سے باہر پہلی دفعہ سفر انیس سو اکتر میں گئے تھے جب میری عمر سترہ سال تھی یہ اٹھارہ سال ہوگی تو اس کے بعد میں چار بریعظم دیکھ چکا ہوں انیس سو پچاسی سے پہلے تک تو آپ دیکھنے کے میری زندگی کا تجربہ ہے وہ بالکل نوجوانی میں بہت زیادہ رہا ہے میں نے دنیا کو دیکھا ہے قریب سے بھی آؤں اور میں جو تاریخ میں جو ملکوں کے اروج زوال کو بھی میں جانتا ہوں اور نظر ہے میری اس کے پر اور کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جو چاہے لیڈرشپ چھوٹی سطح کی یا بڑی سطح کی اگر مسلحت پسند ہے اپنے فائدے کیلئے کرتی ہے اور ملک اور معاشرے کو نظر انداز کرتی ہے تو بڑا ردی مال ہے وہ وہ گھٹیا مال ہے گھٹیا مال سمیتے ہیں جی وہ گھٹیا مال ہے ان کی حصیت ردی کی طرح ہے وہ ملکوں کی تعمیر نہیں کرتے اور کوئی تباہ کرتے ہیں اگر میں اتنا سخت روئیہ رکھتا ہوں میں اپنے زندگی کے کچھ میں اصول رکھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مفاد کیلئے کام نہیں کرنا چاہیے اب ٹھیک کہتے ہیں یہ مشکل فیصلے مجھے زندگی میں کرنے پڑے لیکن میں نے محض اپنی اصول پسندی کو اپنے زندگی کا حصہ بنایا اور وہ اصول میں نے کسی فرد کیلئے توڑے نہیں کبھی اپنے ذات کی بات بھی ہے تو میں نے اپنے ذات کے پر بھی لگ بک کیا ہوا میں کسی شخص کیلئے نہیں کام کرتا میں اپنے ملک کے لیے اور اپنے عقیدے کے لیے اور اپنے حصول کیلئے کام کرتا ہوں اور مجھے اس پہ ایک ذرہ برابر بھی مجھے یہ ملال نہیں ہے اس کے نقصان مجھے ذاتی طور پر بڑا پہنچا ہے بہت نقصان پہنچتا ہے لیکن میں اسے اتمنان بھی حاصل کرتا ہوں میں رات کو میں تین سال جین میں رہا آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے ایک دن بھی نیند کی گولی نہیں کھائی میں وہاں پر بھی ایک دو منٹ کے اندر سو جاتا تھا مجھے کوئی میرے ضمیر پر فوج نہیں تھا تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کے راستہ تو وہی ہے جو آپ نے بیبی بتایا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کی بقا اس میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ پچھلے پچھتر سالوں سے اس نے ہمارے ملک کو دیا کچھ نہیں ہے اس نے لیا ہے دیا نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہمارے یہ پولیٹیشنز ہیں سوری جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اس ملک کو چھوٹا کر دی اور اپنے آپ کو بڑا کر لیا اگر یہ اپنی کول اور فیل میں تضاد نہ رکھیں چاہے اسٹیبلشمنٹ کی گوٹ سے ہی دیکھا آئیں اس کی نرسری میں پر بھی آئیں پھر بھی پاکستان ہمارا پہلا قدم ہونے چاہے ہیں پہلا ہمارے بقا ہونے چاہے ہیں یہ پہلی پوریوریٹی ہونے چاہے ہیں ترجیح ہونے چاہے ہیں صدار صاحب آپ نے جیل کا ذکر کیا تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ نے مشرف عمریت کے دوران جیل کٹی آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں یا جن کو جیل دکھائی جاتی ہے وہ مہینے میں دو مہینے میں وہ باہر آ جاتے ہیں کوئی چلا کٹ کے آ جاتا ہے کوئی کہتا ہے میں ویسے سیر کے لیے گیا تھا تو آپ نے تین سال جیل کٹی ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا اب اسٹیبلشمنٹ کی یا جیل کی سختیاں زیادہ ہو گئی ہیں اس وقت کم تھی اور یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت آپ کو گرفتار کیوں کیا گیا یا گرفتاری کرنے والوں کا مقصد کیا تھا اور گرفتاری کے باہر آپ سے کیا مطالبہ کیا جاتا تھا جو آپ نے آخری بات کس کے پہلے کر دوں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ آزاد منش لوگ پسند نہیں آتے اور وہ چاہتے یہ چند لوگ بھی ہیں تو یہ بھی نہیں ہونے چاہیے ہمارے جیسے لوگ آزاد منش ہوتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں کرتے اور ہم انہیں بات کی پسند نہیں کرتے ان کی طاقت ہے زور ہے وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ کا ہے آپ سے لڑنے سکتے لیکن رہی تو ہماری اپنی ہیں عقیدہ ہمارا اپنے ہیں اب بھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میں کچھ پیس پہ جواب نہیں دے سکتا کہ ایسا کیوں ہو رہے ہیں اپنا چلیں بتا دیں تجربہ کہ آپ کو گرفتاری کا مجھے تو یہ پتہ تھا کہ وقت آگے ہے سختی ہوگی بہت نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن اسی میں عابر اسی میں ہے عزت اسی بات میں ہے وہ پھر میرے سامنے اپنے علاقہ اپنے لوگ اپنا قوم قبیلہ اپنے صوبہ اپنا ملک مجھے اس ملک نے بہت خوش دیا ہے میں اگر اپنا آپ کو گرا دیتا تو میں اپنی نظروں میں گھر جاتا تو میری غیرت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی تھی کہ میں کوئی کمپرمائز کروں میں کسی سے مل جاؤں میں نے کہا برداشت کر لیں کے سختی لیکن اپنی عابرو پہ میں نے کمپرمائز نہیں کرنا بس اتنا سیودی سے بات تھی کسی پہ احسان نہیں تھا یہ میرا اپنا ذاتی اپنے اوپر ایک فیصلہ میں نے لگو کیا اور میں نے کر دیا بس آفرز تو آپ کو ہوئی ہوں گی یہ ظاہرہ وہ ہوتی ہیں یہ تو ہوتی ہے اس کے بھی یہ سمجھ لیں کہ اس وقت تو بہت ہمیشہ عمریت کو کچھ ایسے لوگوں کے ضرورت جو بڑے قداور لوگ ہوں وہ سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے جو قداور اس وقت کے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ زیرو ہو جاتے ہیں وہ ردی کا ٹوکرا بن جاتے ہیں تو آفر تو ہوتی لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ اپنی اپنی فطرت کو بدل دیں کسی کے لئے یہ نہیں ہو سکتا تو سبتہ سیاسی رہنماء قید میں ہوتا ہے تو وہ صرف قید ہوتا ہے یا اس کے لیے وہ قید تنہائی ہوتی ہے وہ مشکل قید ہوتی ہے کچھ آپ اپنا ذاتی تجربہ اگر شیئر کرنا چاہیں تو ہمارے ناظرین کو معلومات ہوگی اس حوالے سے یا اس کی ایک مسال آپ کو یہ دے دوں کہ میں نے کئی مہینے تک سورج نہیں دیکھا آپ نے کئی مہینے تک سورج نہیں دیکھا مجھے دن اس چھوٹی سی کوٹھڑی جو پانچ فٹ میں چھے فٹ کی ہوگی اس میں دن اور رات کا ایک بلب لگا ہوتا تھا اور مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ دن ہے یہ رات ہے یہ اٹک کی بات کرے یہ پشاور کی بات پشاور کی بات کرے تو ایسا وقت ہوتا ہے تنائی بھی تھی خلص تنائی تھی سورج نہیں دیکھا کئی مہینے تک تو ایک دفعہ مجھے میں نے بہار کا موسم تھا وہ مجھے اندازہ ہونا تھا کہ بہار آگئی ہے تو میرا پھول دیکھنے کو بڑا دل کرنا تھا تو میں نے وہاں جو ایک کرنل صاحب تھے جو انچارج تھے اس کے تو میں نے اس کو کہا کہ یار اس کو بتاؤ میری کہ میں نے بہت عرصہ وہ پھول نہیں دیکھے تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے وہ بہر آنے دیتا کہ میں پھول دیکھ رہا صحیح بہار آگئے تو وہ بڑا حرام بھی ہوا تو مجھے چائے پی دعوت دی کہ نہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیوں گا تو وہ ان کئی مہینوں کے اندر وہ پہلا مبوکہ تھا کہ میں نے سورج بھی دیکھا اور پھول بھی دیکھے اچھا تو سردار صاحب ایک شخص جو وزیراعظم ہو پھر وہ وزیراعلا ہو وہ ایک دن وہ اقتدار میں ہو دوسرے دن وہ جب جیل میں ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے انسان کی دیکھیں بس مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بلک اتنی بڑی تگدوں کے بعد اتنی بڑی جہد کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اکل و دانش سے کام نہیں دیتی اور ایک طریقے سے ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے لڑائیوں سے فائدہ نہیں ہے ہمیں لڑائی کرنے سے دیکھیں بالاخر نقصان پولیٹیشنز کو پہنچتے ہیں سیاسی جماعتوں کو پہنچتے ہیں تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہ لڑائی ہے کش مکش ہے ملٹری اسٹیبلیسمنٹ کی بھی سیاسی جماعتوں کی سیاسی لیڈرز کی اس نے ملک کو بڑے نقصان پہنچا دیا اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے ہوتا رہا مجھے کہ ہم نے اپنے ملک کو بڑا نقصان کر دیا جو اس طرح کی اس وقت بھی ہم کہتے ہوں آج بھی یہ کہوں گا اس سے پہلے بھی یہ تھا کہ پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا پاکستان گھاٹے میں رہا اس کے کڑونوں لوگ گھاٹے میں رہے اور چند لوگ ہیں ان کی یا چند ادارے یا چند اشخاص ان کے گڑی چڑھ دی گئے ملک گڑی ان کے چڑھ گئے ملک تباہ صدا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف چوتھیں دفعہ وزیراعظم بن کر ملک کی تقدیر بدل دیں گے ظاہر ہے اس وقت ملک کے حالات تو بڑے سنگین ہیں معاشی بوران ہمارا بہت بڑا بوران ہے کرزیں کے بوجھ تلے ملک دبا چلا جا رہا ہے تو کیا میاں نواز شریف صاحب یہ سارا کچھ ٹھیک کر سکیں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ایسی صورتحال میں اگر ہم فرض کریں کہ آپ ملک کے وزیراعظم بن جاتے ہیں تو جو پاکستان کا معاشی بوران ہے بالخصوص اس وقت آپ کے پاس کیا وین ہے کہ یہ معاشی بوران ہمارا کیسا حال ہوگا چونکہ حالات تو یہ ہیں کہ کرزہ لو آئی ایم ایف سے بجلی گیس مہنگی کرو عوام پہ بوجھ جالو نظام چلاو تو آپ اگر وزیراعظم ہوں تو آپ اس سارے سسٹم کو اور اس ساری تھیوری کو کیسے آپ ٹھیک کریں گے دیکھیں آپ کے دو سوال ہیں جو بلکل مختلف ہیں یہاں تک آپ نے میاں نوازشیف صاحب کے بات کیا مجھے ان کا بہت اعترام ہے لیکن مجھے اس بات کی بڑی فکرمندی ہے کہ جو ان کی ٹیم ہے جو بھی ان کی سیاسی یا معاشی ٹیم ہے وہی ٹیم ہے جو ہم نے پچھلے ڈیرھ سال میں اس ملک میں دیکھئے میاں شاہبازشیف کی قیادت میں ہم نے دیکھا تو پاکستان کے تو کوئی خیرخواہی ہوئی نہیں آئندہ بھی وہی ٹیم ہوں گی اور پھر دوسری بات یہ دیکھتا ہوں میں جو ان کے پاس ابھی تک کوئی وہ معاشی پروگرام نہیں دے سکی اس ملک کو تکلیف سے شکایت سے اس کو مشکلات سے نکالنے کا کوئی پروگرام نہیں دے سکی ابھی تقسام نہیں آیا وہ باضی کی باتیں کر کے تو ہم لوگوں کو اپنے ساتھ چند تھوڑی دیر کے لیے جھوڑ تو لیں گے لیکن وہ چلیں گے نہیں ہمارے ساتھ کیونکہ لوگوں کو ایک واضح معاشی پروگرام چاہیے اس لیے مجھے کوئی بہت امید نظر نہیں آتی ان کی نیت بلکل ٹھیک ہو سکتی ہے ٹھیک ٹھیک ہو بھی ہو بھی جائے تو تب بھی جو ٹیم ہے ان کے پاس وہ ایسی ٹیم نہیں ہے جس ملک کو اس مشکلہ سے نکال سکے دوسرا جو اپنے سوال کیا کہ میں پرائمیسٹر ہوتا تو میں کیا کرتا دیکھیں اس وقت تو اگر جو بھی پرائمیسٹر ہو اس کو ایک جتنی بھی سٹیک ہولڈر سے جائے وہ پولیٹیکل ہوں یا وہ نون پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت واضح بات کرنی پڑے گی یہ خیالی زبانی باتوں سے ہم اس ملک کو مشکلہ سے نہیں نکا سکتے اس کے لئے بڑی بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گے سٹیکشل ریفارمز کرنی پڑیں گے اور ریفارمز یہ نہیں ہیں کہ میں ان کو کہوں کہ ایک دن میں یہ تو کم بس کم دس سال سے زیادہ وقت چاہیے اس ملک کو ٹھیک کرنے کا اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ سب لیڈرشپ ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں اور اس قوم کا بھی لگا دے کہ پتھر باندھ کے آپ کوئی کام کرنا ہے ہماری آپ خود سوچنے کے جو ہماری اس وقت جو انٹرس ریٹ ہے وہ اتنے زیادہ ہے کہ وہ کسی طرح بھی انڈسٹری اور اگری کلچر کو شوٹ نہیں کرتا تو ہماری بند ہو رہی ہیں ہماری کارخانے بند ہو رہے ہیں ہماری انیمپلائیمنٹ پر رہی ہیں ہماری اگری کلچر جی ہے وہ بڑی ناکام مقدر جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے وہ انتہائی بطری دور سے گزر رہا ہے اس کے لیے ہمارے ہم نے بڑے پاور ہوسز بنا دیئے کوئی کول بیسٹ ہے کوئی شوبل بیسٹ ہے لیکن جو کاسٹ پروڈکشن ہے وہ میٹ نہیں کر سکتے ہر روز قیمت بھرانی پڑتے ہیں اس قیمت پر بھی جو ہے وہ کوئی انڈسٹری نہیں جل سکتے ہیں لیکن ہماری ریفارمز کرنے کے لیے بڑی صدید اقدامات کی ضرورت ہوگا اس میں کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہوگا اتنی بڑی حکومت جو ہم نے اٹھا کے رکھی ہوئی ہے یہ سچی بات ہے اتنی بڑی حکومت اس بلک کی چنانے کے لیے نہیں ہے اس میں بوجھ بنانے کے لیے اس طرح جو ہماری ملٹری ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو بھی بڑا غور سے دیکھ رہا ہوں گا کہ ہماری کیسے ہم اپنے آپ کو سلف سفیشنٹ کر لیں دیکھیں ہمارے مدد مقابل دو بلک ہمارے سامنے ہیں جو افغان یہ ہے بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے انڈیا ایک بڑی طاقت بن چکے ہیں انیس سو نوے میں جب نواز شیر صاحب پہلی بار پرائم میسٹر بنے اور میں ان کی کابینہ کے وزیر تھا تو ہمارے سامنے یہ باتیں ہوتی تھی اور آتی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کا دونوں کا جو فائننشل سٹنگ تھی وہ آلمسٹ ایک ہی جیسے تھی سیمیلر تھی اور وہ ہمارے لیف سالز کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور وہ کہے سے کہ آج دنیا کی چوتھی پانچ فی بڑی طاقت بنتے جا رہے ہیں اور اگلے چند سالوں میں وہ کمپیٹ کریں گے اس اس ریجن میں وہ چینے سے کمپیٹ کرتے جا رہے ہیں اور یہ صرف بنگلہ دیش جو اکہتر میں دنیا کا سب سے کمزور ترین ملک شمار کیا جاتا تھا بننے کے بعد اور آج وہ پاکستان سے کہیں آگے ہیں تو ہمیں بڑی ہمیں بڑی تبدیلی سٹرکچر ریفارمز کرنے پڑیں گے یہ کسی ایک آدمی کی مرضی پہنی چلے گا کسی ایک ادارے کی مرضی پہنی چلے گا پاکستان کو اگر چلنا ہے اس کے لئے بڑے سخت گیر فیصلے کرنا ہوں صدار صاحب پچھلے پانچ سال میں معاشی حوالے سے ملک کا بڑا نقصان ہوا اور میاں نواز شیف کا یہ کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کو حکومت نہیں لینی چاہیے آپ کا بھی اسی طرح کا موقف تھا تو آپ یہ بتائیں کہ جو پانچ سال میں معاشی تباہی ہوئی اس میں پی ٹی آئی حکومت کا کتنا کسوروار ہے اور اس میں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ اس کی کتنی ذمہ دار ہیں دیکھیں اگر تو یہ ہم دیکھیں الزامات کی بات نہ کریں تو صحیح بات ہوگی کہ پاکستان بتدری جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچا ہے یہ کسی چند سالوں کی بات نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو سالوں میں چار سالوں میں پانچ سالوں میں زیادہ وزن آیا لیکن یہ بتدری جو ہم یہاں پہنچے ہیں یہ مسلسل ہمارا جو پولیٹیکل جو کریکٹر رہا ہے پولیٹیکل ہماری کانٹریبوشنز ہیں وہ اس حد تک پاکستان کے ساتھ اخلاص نہیں بڑھتا مخلصانہ ان کی کانٹریبوشن نہیں رہی اور سجیدی سے نہیں رہی فکر مندی سے نہیں رہی اور پاکستان کو اپنا سمجھتے تو فکر مندی رہی تو یہ آہستہ آہستہ چلتا رہا ہے پھر ایک وقت میں تیز ہو گیا جب ملک میں قیادت اور پارلیمنٹ کا مزور ہو جاتا ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اگر پارلیمنٹ ہماری مضبوط ہو اس میں میاری لوگ آئیں کردار والے لوگ آئیں سلفلس جن کو کہتے ہیں خود غرض نہ ہو اس ملک کی فکر کرنے والے ہوں تو میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کم تر درجے کی لوگ بے اگر حکمران بن جائیں تو پارلیمنٹ ان کو سیدھا رکھ سکتی ہے لیکن جب پارلیمنٹ آپ کے انگوٹھا شاپ ہو جائے آپ کے بیبرز ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے غلام بن جائیں اور ہاتھ ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہوں تو پھر سیاسی جماعتیں نہیں رہتے ہیں وہ ایک لیمٹیڈ کمپنیاں بن جاتی ہیں سردار صاحب ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس سے آپ بھی دور ہوتے جا رہے ہیں شاید حکان عباسی میں بھی دوری اختیار کر لی ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ قیادت نے بیریسٹر جاوید عباسی کو بھی سخت سوالات ان سے کیے وہ سوالات جو بنتے نہیں تھے پارٹی وفاداری کے حوالے سے جبکہ وہاں ایسے لوگ بھی موجود تھے بیٹھے ہوئے تھے جو کسی دور میں جنرل مشرف کے قریب درین ساتھی تصور کیے جاتے تھے تو یہ آپ تینوں ان کے بھائی تھے اور ایک دوسرے کو پسٹول بھی دیتے تھے تو آپ یہ تو تینوں عباسی صاحبان ہیں پولیٹکس کے اندر آپ تینوں نے ایک الگ سے محقف لے لیا ہے یہ بھی کوئی اتفاق ہے یا یہ کیا ہے اور بریسٹر جعوید کے ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ میس بی ایو بھی تھوڑا سا ہوا تو اس سارے معاملے پہ بھی آپ آپ کا کیا محقف ہے کچھ ناظرین کو بتائیں یہ بات تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن میرے خیال میں جو آپ نے بتایا ہم نے ذرا تینوں جو ہم اپنے آزاد منش لوگ ہیں اور ہمیں ذینی طور پر ہم نے غلامی سیکھی نہیں یہ ہماری تعلیم کا تربیت کا حصہ ہو سکتا ہے اوپر ہم نے بہت کچھ دیکھا بھی ہے اس لحاظ سے ہمیں اپنے فیصلے کرنے میں کوئی مشکل پر ہی نہیں آتا ہے فیصلے ہوئی ہوتا ہوں جو ہم اپنے اخلاق اور کردار ہمیں اور اخلاق میار کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہونے چھے تو آپ نے جو نام لی اس میں ہوا بیرسل جاوید کے ساتھ بھی بلکل چند ہیں جو انہوں نے ان کے ساتھ میں نے سنا ہے پارلیمانی بورڈ میں ان کے ساتھ وہ اچھا ہے ان کو خوش آمدید اچھی طریقے سے نہیں کیا پارلیمانی بورڈ میں پارلیمانی گفتگو نہیں ہوئی ان کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو شاید پارٹی کا درجہ بڑھتا لیکن میں آفرین کرتا ہوں بیرسل جاوید کو کہ انہوں نے بڑا نر ہونے کا ثبوت دیا آئی اس کو کہتے ہیں نر بچا اور ایسی ہونے چاہیے ہماری عبرو عزت وہ سب سے مقدم ہے سیاست باہر کی بار ہے کسی کو جورت دی انہ چاہیے کہ وہ ہماری توہین کے بارے میں سوچے بھی کسی کو جورت دی انہ چاہیے کہ ہم اپنے عزتدار لوگ ہیں ہم اپنے علاقوں میں ہمارے لوگ ہم اچھے گھرانوں سے ہمارا تلک ہے اوپر ہمارے لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کو بھی بری طرح سنوک اسرہ نہیں کرتے ہیں ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں کسی سے ہم اقیدت نہیں رکھتے اسرہ کی کہ کسی کو مرشد نہیں مانتے ہیں ہم سیاسی لیڈر تو مان سکتے ہیں با مرشد نہیں مانتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوں کہ سینیٹر جعوید نے بہت اچھا اصولی موقع افتار کیا اور کسی کو انہوں نے جو وہاں پہ جو جواب دیئے وہ ان کا حق بنتا تھا جب ہوتی ہے تو ٹکٹ سے پھر محروم ہو جائیں گے بیریسٹر صاحب ٹکٹ سے زیادہ عزت کی قبول ہو رہی چیز ہے عزت سب سے قیمتی چیز ہے ٹکٹ کوئی چیز نہیں رکھتی ٹکٹ کی عزت سب سے عزت ہوتی ہے ٹکٹ کے ویلیو نہیں ہے سردار صاحب آپ کا وہ مسلم لیگ نون کا تعلق تقریباً تین دہائیوں پر مشتمل ہے اور تین دہائیوں سے آپ اپنے ووٹرز کو مسلم لیگ نون کا سبق پڑھا رہے تھے اب اچانک آکے آپ اپنے ووٹرز کو کیسے قائل کریں گے کہ وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو چھوڑ کر آزاد ایسیت میں آپ کو ووٹ دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ صبحی اسمبلی کا ووٹ کس کو دے آپ اپنے ووٹر کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں میں تو کسی کے سیاسی نظری کو نہیں چھوڑ رہا ہوں میں تو اپنی بات اور پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں موجودیہ سیاسی مشکرات اور معاشی مشکرات سے ملک گزر ہے اس کی اصلاح کے لیے ہم سوچنے کی بات کریں اس لیے میں تو جس سے بھی بات آپ ٹھیک کریں میں نے مسلم لیگ کو میں نہیں اس علاقے میں پروان چڑھایا کوئی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا اپنے صوبے میں ڈالا ہر جگہ اسی راہ اب جب میں نے یہ سوچا کہ ہمیں لوگوں کے سیاسی نظریات کی طرف ہمیں چھیڑنا نی چاہیے وہ جہاں جہاں پر بھی جیسا نظری رکھنا چاہتے وہ رہے کسی بھی جماعت کا ورکر ہے کسی بھی جماعت کا عقیدہ رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہیے اس کو چھیڑنا نی چاہیے لیکن ایک وقت ضرور آتا ہے ایسا کہ وہ اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے وہ اپنے علاقے کی بہترین نمائنگی کرنے کے لیے اور اپنی پارلیمنٹ کے اندر بہترین لوگوں کو لانے کے لیے اپنے سیاسی عقیدے کو وقتی طور پر چھوڑ دے اور اس کو چنے جو اس کی سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے اگر مجھ سے کو اچھا نظر آئے تو میں یقین کریں کہ میں اس کو یہ کبھی میرے اندر اخلاقی قوت نہیں ہوگی کہ میں اس کو روکوں کہ آپ اس کو نہ دیں لیکن ہماری پارلیمنٹ میں بہترین لوگوں کو جانے چاہیے یہ پچھلے دس سالوں میں لوگوں نے دو تجربے کر لی ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق جو ہے وہ لوگوں پر فائق بھی ہے اپنے علاقے میں میری کانٹریبوشنز ہیں میری سیاسی سوچ و فکر ہے میری تربیت ہے میں نے شعور بھی دیا اس علاقے میں ایک سیاسی شعور میں نے پیدا کیا اور لوگوں کو اپنے آزاد حیثیت کی احساس بھی دلے ان کو ان کو اخلاقی تربیت بھی کی اس لیے میرا بہت بڑا کانٹریبوشن ہے اپنے شکر ہے جہاں تک سبائی سوچ کے اوپر اثر انداز ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے فیصلہ خود کر سکتے ہیں میں تو صرف اپنی بات کر رہا ہوں تو صدار صاحب آپ جس بیانیے کے ساتھ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ایک بالکل نیا بیانیہ ہے علاقے کے عبام کے لیے لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو بعض فیملی مبران ہیں اہم ترین فیملی مبران وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور میں بسد اعترام یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ حلقوں کا خیال یہ بھی ہے کہ آپ کے اور فریدس خان کے درمیان گوڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی صورتحال ہے یا یہ ایسے ہی ہے یا کیا ہے تھوڑا سے اس کو بھی کلیر کر دیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میری فیملی جو ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی ہے اور آج بھی کھڑی ہے کوئی مجھے شک شبہ بالکل بھی نہیں ہے جہاں تک یہ وقت آیا ہے ضرور آیا ہے کہ فرید خان نے اپنا الیکشن لڑنے کا ارادہ کر لیا اور ایک ٹکٹ کے طور پر لینا چاہتا تو مجھے سچی بات تو اس سے کچھ سروکار نہیں ہے میں ایک سیاسی جہوری آدمی ہو اور جہوریت مجھے آدمی ہو میری زندگی کی تغدو اسی میں رہی ہے میں کسی کو روک نہیں سکتا اپنے در سے قائل کر سکتا لیکن الحمدللہ ہماری فیملی میں میرے بارے میں کوئی تفریق نہیں ہے میرے بارے میں کوئی تفریق نہیں ہے تو جیسے آپ کا ایک روایت رہی ہے کہ پوری فیملی آپ کا الیکشن لڑتی تھی تو آپ کا یہ الیکشن بھی آپ کی پوری فیملی لڑے گی ساتھ؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو میرا سارا حلکا میری فیملی ہے مرا سارا حلکا میری فیملی ہے میرے سارا ساتھی میری فیملی ہمیشہ رہے ہیں میں نے اپنی فیملی کو اچھ طرح کبھی آگے نہیں کیا کہ وہ لوگوں کے سروں پر مسلط ہو جائے ہیں میں نے اپنے سارے workers کو ساتھی ہیں میرے پیشنے تیس تیس پہنتیس پہنتیس سالوں سے اٹھتیس سالوں سے بھی نو جوان بھی ہیں تو وہ ساری میری فیملی ہے اور میری کمپینسل کر رہے ہیں اس لئے مجھے کوئی شکایت بھی نہیں اور تشویر بھی نہیں ہے سردار صاحب ایک سوال اکثر اٹھتا ہے آپ بڑی دور اندیشی کے فیصلے کرتے ہیں اور بڑی گیری نظر ہے سیاست کے اوپر آپ کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علاقے کو متبادل قیادت دینے کے حوالے سے یا اپنا ایک مضبوط مؤثر جانشین دینے کے حوالے سے آپ اس اس میں آپ کامیاب نظر نہیں آتے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بارے میں کوئی کمیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ سیاست بھارا لے کے مشکل سبجیکٹ بھی ہے اور یہ کافی ہمارے ہاں اتار چڑھا ہو جائے وہ پچھلے کمیٹس کے تیس چوبیس سالوں میں سیاست نے نئے رخ اپنا لی ہے نئی سوچ اپنا لی ہے تو یہ یہ بارک ڈیفکلٹی تو آتی ہے صرف میرے علاقے میں نہیں ہے بلکہ پوری پاکستان میں ہے قیادت کا فقدان ہوتا ہے ایک نئی نسل آئی ہے اس کے اپنی سوچ بلکل ڈیفرنٹ ہو چکی ہے اس لئے یہ تغدو جاری رہے گی اور قیادت جو ہے وہ بدلتی بھی رہتی ہے مشکل کام ہے کہ کوئی ایک تسلسل جاری رہے بارہ یہ دیکھتے ہیں مبید کرتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے اپنے دانت سے میں نے اچھی کانٹریبوشن کی ہے یہی میرا رول ہو سکتا ہے یہی میرا کریکٹر ہو سکتا ہے تو بلکہ میں سیاست میں ذرا مشکل راستہ اپناتا ہوں وہ مشکل راستہ ہر ایک آدمی چلنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اچھا صدار صاحب ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ کے اور میاں نواز شریف کے اور شاید حکان عباسی کے درمیان جو دوریاں ہیں ان کی ایک وجہ مریم نواز ہیں جبکہ مریم نواز کا اس حوالے سے جو محقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارٹی کے اندر ریولیشن چینج آتی رہتی ہے اور سینئر کی عادت کو اس کو سمجھنا چاہیے تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ اور شاید حکان عباسی بالخصوص آپ مریم نواز کی وجہ سے ہی میاں صاحب سے دور ہیں اور پارٹی میں یہ صورتیال ہے نہیں برے خیال میں یہ کوئی تصور ٹھیک نہیں ہے ایسا ہمارا کوئی کسی شخصیت کی ویسے اختراف میرا تو نہیں ہے اور باقی کے بارے میں میں کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن ہم سمجھ تھے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی بڑا جمہوری ہونا چاہیے اگر سیاسی جماعتیں جمہوری نہیں ہیں اور وہ اپنے اندر تبدیل کا عمل ان کے اندر جمہوری نظام کے ذریعے آئے اپنے جمہوری انداز اور اقدار اختیار کرنے سے ہے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے لیکن اگر سیاسی جماعتیں جمہوریت پسند خود نہیں ہے تو پھر وہ جمہوریت کی دوے داری کرنا ذرا ٹھیک نہیں لگتا مرہا سردار صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ دو ازار دو کی انتخابات میں بے نظیر بٹو کو باہر رکھا جاتا ہے دو ازار اٹھالا کی انتخابات میں میاں نواز شریف الیکشن سے باہر رہتے ہیں اور ممکنہ طور پر لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی چیرمین آئندہ انتخابات میں عصہ نہیں لے سکیں گے تو جو اقتدار کی غلام گردشوں میں یہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے یہ آپ کی نظر میں کیسا ہے اور پی ٹی آئی کی حوالے سے بتائیں کہ آئندہ انتخابات میں آپ پی ٹی آئی کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو الیکشن سے دور رکھنے کی حوالے سے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ کتنا درست ہے اور اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں آپ نے یہ سوال کہ یہ پاکستان کے ساری تاریخ کا سوال ہے اس سوال میں اپنے وہ سب کو پوچھیں جس کی وجہ سے آج ہم ایک بالکل دیمک زیادہ ملک ہو چکے ہیں پاکستان میں ہمیشہ پلیٹیکل لیڈرز کو کبھی کھل کے کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا ہے اس میں قصور ان کا اپنے بھی ہے لیکن قصور جہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے تو جو اقتدار جن کے قبضے میں تھا اتنے سالوں میں اور پچھتر سال سے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ان کو بڑا قصور ہے لیکن آپ نے جو حوالی دیئے ابن نظیر زرفکار بٹو صاحب کا ابن نظیر کا پرمیہ نواز شیف کا اور ابھی عبران خان کا تو یہ سارے کیریکٹر بلکل مختلف ہے مختلف جماعتوں کے ڈیڈرشپ ہے لیکن سلوک سے سب سے یک ساں گزرے تو یہ بڑا علمناک واقعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ یہاں سیاسی قیادت اگر اپنے پرفارمنس کی بنیاد پر اپنی کارکردی کی بنیاد پر عوام سے رد ہو تو پھر دیئی قیادت نکننے کے امکان پیدا ہوتا ہے لیکن اگر وہ جو بھی سیاسی لیڈرشپ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے اپنے اقتدار کی طرف چلی جائے تو وہ اس سے نقصان پہنچتا ہے کہ ہم اپنا کردار ختم کر دیتے ہیں تو اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ جو ماضی میں یہ بڑا بہنک ایک ایک سلوک ہوا پولیٹیشن کے ساتھ اس میں ادلیہ کی بھی بہت بڑا قصور ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے اس میں پولیٹیشن کا اپنا بھی قصور ہے وہ بھی سادس میں وہ بھی شریک رہتے ہیں دوسرے کو اقتدار سے نکالنے کے لیے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے مل جاتے ہیں تو یہ بڑا قصور ہے ان کا اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان جو ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے بھر کوئی مانو یا نہ مانو یا کوئی نہ مانے اس کی مرضی ہے لیکن بہارال اس ملک کی وہ سب سے بڑی لیڈر ہے اور اس کو آپ جیل میں ڈال کر مقدمے صحیح بھی ہوں گے لیکن جو طریقہ کار اختیار کی جارہا اس سے تو وہ صحیح نہیں لگیں گے اگر ہمارے ملک میں صحیح اعتصاب ہو تو سرچی بات ہے اس کے اس کے بڑے بڑے لوگوں کے پردے کھل جائے صحیح اعتصاب ہوا اور اعتصاب کا کوئی ادارہ قابل اعتماد ہو تو ہم نے تو ماضی میں اعتصاب کے اداروں کو اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کیا ہے آج بھی وہی سلوک جاری ہے تو اس سے اداروں کا ٹرسٹ بھی ختم ہو گیا پاکستان کے سیاسی نظام کا ٹرسٹ ختم ہو گیا پاکستان ایک چھوٹا بلک لگتا ہے جو آلکار لگتا ہے اپنے لوگوں کا بھی اور باہرور لوگ کا بھی تو اس وقت جو آہ میں فیوچر دیکھ رہا ہوں آگر آپ یہ مجھے کہنے دیتے ہیں تو عمران خان کو سیاست سے علادہ کر کے زور زبردستی کر کے یہ انتخاب تو کروا جا سکے گا لیکن اس کی اوبر مجھے زیادہ نہیں لگتی اچھا وقت اور بالاخر چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپنے اثر کی طرف واپس جاتے ہیں کوئی اچھا سلوک نہیں ہے ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی اپنی صفائی پیش کریں تو صدار صاحب ملک بر کی طرح آپ کا جو القا ہے سرکل بکور وہاں بھی پیو ٹی آئی کارکنوں کی رین موہوں کے خلاف فائی آرس درج ہوئی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے اب دیکھیں ہماری علاقے میں جو سیاسی کارکن ہیں وہ کیا تو بھی مجھا سکتے ہیں وہ اپنے جلوس نے کہا سکتے ہیں انہوں نے جلسہ ہی کیا ہے ان کا یہ اخلاقی اور ایک قانونی حق ہے اور اگر ان کو اس موقع پر ان پر مقدمے بنائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی بڑی کمزوری ہے یہ حکومت کی کمزوری نہیں بلکہ ان کی ایک شکست ہے یعنی آپ مضمت کرتے ہیں ان تھیں شدید مضمت کرتے ہیں کہ کسی سیاسی کارکن کو اپنا جلسہ جلوس اکٹھا ہونے میں کوئی چیز نہیں روکتی اور وہ وہاں پر کیا چیز وہ تباہ کرنے والے ہیں وہ اپنا کٹھا کرتے ہیں تو جتنے بھی مقدمے بنائے ہیں یہ بڑی قابل مضمت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارکنوں کے ساتھ تو سیاسی آزادی کے خلاف باب ہے اس کا فائدہ کوئی کسی کو نہیں کرنے گا یہ لوگ اپنے جذبے کو جو قائم رکھتے ہیں اسے اچھی نہیں سکتے آپ جذبہ ہیں اسے سیاسی اگر کسی سے بعقیدت رکھتے ہیں تو وہ چھین نہیں سکتے آپ زبردستی نہیں کر سکتے اس لیے یہ بڑا اس سے بڑا عمل ہے اور یہ پاکستان کے تمام نظام میں ہر جگہ یہ ہو رہا ہے سارے ملک میں ہی ہو رہا ہے یہ خالی امارے علاقم نہیں ہے بلکہ سارے ملک میں ہی ہو رہا ہے اس سے بہت مکسان پہنے سدار سب آج خیبر پختونخواہ میں بڑا دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے اور صبح میں دہشتگردی دوبارہ سیر اٹھا رہی ہے اور وہ جو ہم نے تفریق رکھی تھی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی وہ لگتا تھا کہ ہماری بہت بڑی گلتی تھی اور یہ تو افغان طالبان سارے ایک ہی ہیں تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے دور میں بھی یہ تحریک اٹھی تھی آپ نے سواد میں مولانا صوفی محمد سے اس وقت ایک معایدہ بھی کیا تھا آمن معایدہ کیا تھا تو اب جو دوبارہ یہ دہشتگردی کی لہر آئی ہے آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے چونکہ اب وہ تو تفریق بھی ختم ہو گئی کہ یہ بیڑ طالبان ہیں یہ گھڑ طالبان ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں میں اس بارے میں میں بہت آسان جواب لیں اس کا اور آسان ہے بھی کہ پاکستان جو پیچھلی تقیبہ فورٹی تھری ایز ہو گئے تقیبہ کہ ہم افغان جنگ کا حصہ بن گئے ہیں افغان ایستان جنگ اب ختم ہو گئی ہے لیکن ہمارے اندر آج بھی وہ جنگ موجود ہیں صحیح اس لیے کہ ہم نے اپنے اپنے آپ کو برائے فروخت رکھا پاکستان کبھی بھی جنونلی اس جنگ کا حصہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا اور پاکستان کو اپنے زمین کو کبھی کسی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے نہ کسی کے خلاف نہ ہمارے خلاف کسی کو حق بڑھتا ہے افغان ہمارا صوبہ شدید اس کا شکار ہے اور پچھلے چار دھائیوں میں سب سے زیادہ دباؤ جائے وہ ہمارے خیبر پخت انخواہ پہ آیا پھر بلوچستان پہ ہے پھر باقی پنجاب اور سندھ میں بھی آیا تو یہ بڑا خطرناک عمل ہے اس کے لیے ہماری حکومت کو ہمارے ملٹری لیڈرشپ کو یہ بہت سنجیدگی سے سوچ رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں یہ کوئیسی سیاسدانوں کا یہ فیصلہ نہیں ہے افغان وار کا حصہ بننا سیاسی فیصلہ نہیں تھا یہ فوجی افغانوں کا فیصلہ تھا اور حل بھی انہی کے پاس آیا صحیح جب وہ چاہیں گے تو یہ اس کا حل نکل آئے گا صحیح صدی اللہ صاحب ایک اور سوال بڑا اہم ہے جو آپ کا پیچھا کرتا رہتا ہے کہ وہ ہلکہ جہاں کے عوام نے آپ کو تقریباً تیرہ مرتبہ آپ اور آپ کے نمزت کردہ مندواران کو کامیاب کیا اس حلکے کو آپ تحصیل کا درجہ نہیں دے سکے اور یہ بڑا مطالبہ ہے اور ایک بیسک سوال ہے ہر جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ تحصیل سرکل بکور کیوں نہیں بن سکی اس کا آپ کیا جواب دیں گے آپ تو وزیراعلا بھی رہے آپ کے لیے تو دو منٹ کا کام نہیں تھا یہ بات ایسی خواہشات ہیں جو بہت تھوڑے لوگ اس کو کرتے رہتے ہیں میں نے اس کی افادیت کو کبھی بہت زیادہ نہیں دیکھا ہمارے ہاں زیادہ سرووں کی ڈیمانڈ ہے زیادہ ذلیں بنانے کی ڈیمانڈ ہے تحصیلیں بنانے کی ڈیمانڈ ہے پاکستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا تو یہ شاید کوئی ضروری ہوگا بھی سچی بات ہے میں نے اس کو پر بہت زیادہ توجہ اس وقت نہیں دی کیونکہ ہمارا علاقہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم اپنے سیاسی مرکز بھی ہمارا ایک ہوگا ہے ہمارے ہر ایک چند دہاتوں کے بعد اگر وہاں پہ سکڑ کے رہ جائیں گے تو ہماری زندگی بالکل ایک جزگری میں بند ہو جائے گی اپٹر بعد ہماری تحصیل ایڈکوارٹر ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط رہنا چاہیے اگر ہماری یہ سماجی اور سیاسی اور علاقائی تعلق ایک دوسرے سے نہیں بڑھے گا تو ہم سارے اہلہ در اہلہ در رہیں گے اس کے نقصان بلا کر پاکستان کا پہنچتا ہے ہمارے علاقے کا پہنچتا ہے تو اس لئے میں ابھیشہ سمجھتا رہوں کہ ہمارے جو زلی ہیڈکوارٹرز ہیں یہ سب لوگ کا روح خودر ہونا چاہیے تاکہ یہ تاکہ تاکہ تل قوت پیدا ہو آپ پر مقابلہ ہوتا ہے مسابقت ہوتی ہے کانٹریبوشنز ہوتی ہے تو یہ تحصیل بنانا کوئی بہت بڑی کارکردگی نہیں ہے جہاں تحصیل بن گیا مجھے نہیں دکھر آتا کہ وہاں پہ کیا اس علاقے کے لوگوں کو کیا فائدہ ہو چند افراد کو دھا فائدہ ہو سکتا ہے وہ تو جا کے بیٹھتے ہوں گے کوئی اپنا مل بلاپ کر لیتے ہوں گے اب آمدہ پر میں نے کوئی فائدہ مند نہیں دیکھتا اس کے پیجے دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پہ اس طرح کی ضروریات کی پڑی کم ضرورت ہے ہماری ذمہ داری کے حکومت ایسی ہو کہ لوگوں کو سہولتہ ان کو گھر تک پہنچائے ان کو آسان کر دیں صحیح ان کو یہ تحصیلوں اور ذلوں کے جو چکر ہیں اور تھانوں کے چکر ہیں ان سے نکلنے کی سوچ ہونے چاہیے ان سے نکالنے کا پروگرام ہونا چاہیے بلڈنگیں بنا کے کھڑی کر دیں گے وہاں پہ افسر آ کے بیٹھیں گے افسر شاہی اور بڑھتی ہو جائیں گے پہلے اس بلک کو افسر شاہی نے ہمیں جکڑ کے رہ دیا جتنے ہی دھانچے ہم بڑھاتے جائیں گے افسر شاہی بڑھتی جائیں گے صحیح تو بریادی طور پر یہ افسر کے لیے فائدہ مند ہے عوام کے لیے کوئی چیز نہیں ہے جی صدا صاحب ہم آپ کا ایک بیان دیکھ رہے تھے آپ نے کہا کہ میں پاکستان کا نظریہ لے کر الیکشن لڑ رہا ہوں آزاد ایسیت میں تو بادیل نظر میں پھر مسلملی نون کا نظریہ جو ہے وہ پاکستان کا نظریہ نہیں ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو آئینی طور پر آپ کو کسی نہ کسی جماعت میں شملیت اختیار کرنی پڑے گی تو آپ مسلملی نون میں ہی دوبارہ شامل ہو جائیں گے کہ میں آپ کو صاحب بتانا جاتا ہوں کہ میرا نظریہ پاکستان کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں جی اگر کوئی اقتدار میں کوئی کرسی لینے کو کوئی فائدہ حاصل کرنا تو سچی بات ہے جو اقتدار کی در راستہ جاتا ہے بڑا آسان راستہ ہے میں تو اپنے لئے مشکل راستہ اپنایا ہے آزاد الیکشن کو آسان الیکشن نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے آپ سیاسی جماعتوں کے مخاولف الیکشن لڑ جاتا ہے تو میرا عقیدت تو یہی ہے کہ جو فیصلے بھی ہوگا میں اپنے ملک سامنے رکھ کے کروں گا کسی فرد یا کسی ذات کے لئے نہیں کروں گا اپنے ذات کے لئے قطن نہیں کروں گا اس لئے آنے کے وقت آئے گا تو انشاءاللہ بہترین فیصلہ کروں گا میرے علاقے کے لوگوں کے دل میں اس کے لئے جال جاتا ہوں تو میرے فیصلے پر مطمئن ہوں گے شرمندہ نہیں ہوں گے یہ آپ کو میں یقین دلا سکتا ہے صحیح صدی اللہ صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں ہوگا آپ کو اگر دوبارہ موقع ملتا ہے اقتدار میں آنے کا تو اپنا اپنے حلقے میں اپنے عوام کے لئے اب آپ کے ذہن میں کیا کوئی خاکہ ہے کہ اب اگر مجھے موقع ملے تو میں یہ کام ضرور کروں گا کس فیلڈ کے اندر آپ میں آپ کو بہت کو صحب بتانا جاتا ہوں کہ میرا اقتدار میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ میں سوچتا ہوں کہ اقتدار میں کیونکہ ابھی اقتدار جس میں نے پہلے کہ ایک بڑی ملک بڑی تشویش ٹریک حالت سے گزورا ہے جو بھی حکومت یہاں بنائے گا اس کو پاکستان کے مسائل اس کے گردن پر اس طرح چمٹے ہوئے ہیں اسے جھکڑے ہوئے ہیں کہ وہ آزادی سے فیصلے بھی نہیں کر سکیں گے تو اس لیے ہم میں تو اپنے علاقے کی بات کوئی جھوٹی بات نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے وسائل میسر ہوں گے میں ان کے اندر اپنی خدمت کر سکوں گا کتنا وقت ہمیں ملتا ہے مجھے یہ کوئی اس کے اس کے بارے میں حکومت مجھے بہت خوش فہم ہی نہیں ہے آئندہ حکومت کیسی بنے گی ان کی آزادی سے فیصلے کر سکے گی کیا اس کو آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکل سکے گی کیا اس بلک کو بانوں سے نکال سکے گی اثر یہ ہماری پراریٹیز یہ ہونی چاہیے یہ پاکستان رہے گا تو ہم سب رہیں گے اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ کہیں کہ اس وقت پاکستان ہماری پہلی ترجیح ہے باقی ہر ترجیح اس کے بعد آگے اگر پاکستان قائم رہے یہ مضبوط ہو جائے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے بہیزت ہو جائے اس کو غیر ملکی کردوں سے ہم نکالنے کی کوئی پیش بندی کر سکے اور اس میں ہماری کانٹریبویشن ہوئی سمیلی پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ میں ہم جو بد کردار لوگ آتے رہے ہیں جو اس کو لوٹتے رہے ہیں ان کو سب روک سکے یہ بڑی کانٹریبویشن ہوگی یہ سردار صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے طویل نشست کے لیے میں ٹائم دیا ناظرین آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود تھے سردار میتاب عمد خان جن سے تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ترقی کرے ملک میں انتخابات بروقت ہوں پاکستان میں پارلیمنی جمہوری نظام ترقی کرے اور پاکستان ترقی آفتہ ممالک کی صف میں شامل ہو اللہ حافظ اللہ حافظ و ناصر